آپ امی کے پاس رہ رہی ہیں اب آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ ہمارے بھیندہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اب کیا خواہش ہے کہ آپ کو کیا دیں میری خیال یہی ہے میں سلائی مشین دے لیں سلائی کروں گے سلائی مشین آپ کو دی جائے آپ کتنے دعائیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں جیدویور آج ہم پہنچیں اس ویلیج کے اندر ایک دیو مہا جی کے پاس جن کا ایک بیٹا ہے جو کماؤ نہیں سکتا بہت چھوٹا ہے ان کے خامد کو ون یر ہو چکے ہیں ڈیتھ ہو چکی ہیں ان کی تو ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے سسٹر اپنی ماں کے گھر چلیئے تھی تاکہ وہ ان کی دیکھ بال کر سکیں ان کے گھر میں کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو سسٹر انتہائی پریشان ہے تو بکیہ کی حالات ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس گھر کے اندر کیسے گزارہ کر رہے ہیں اور کون سی مشکلات دار پیش ہیں تو سسٹر کے جو خامد کا نام تھا محمد رمضان تھا یہ ان کا ڈیٹ سرٹکٹ تھا جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو بکیہ کی حالات اندر بیٹے ہوئے ہیں ماجی اور ان کی بیٹی جو کہ بیوہ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس گھر کے اندر کیسے گزارہ کر رہے ہیں اور کون سے مشکلات ان کو تک پیش ہیں اسلام علیکم اماں مالیکم اسلام اماں جی کیا حال ہے جنہیں ہیں اماں جی آپ یہ بتائیں کہ آپ اسی گھر کے اندر رہی ہیں جی ہے تو یہ آپ کی کیا لگتے ہیں یہ میری بیٹی ہے بیوہ ہے یہ آپ کی بیٹی بیوہ ہے ہاں ایک سا تو یہ ان کا بیٹا ہے جی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے حسابت کو کتنا عرصہ ہوگی ہے ایک سا یہ ہماری حساب کے باس آبی ہے جی ہے سارے کنہ مطلب یہ اکیلی ہے ماشاءاللہ جوان ہے ابھی بھی تو اکیلہ انسان نہیں رہ سکتا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کمانے والا کوئی ہے پتر کہیں یہ بیٹے آپ کے بیٹے نہیں بیٹے نہیں تو پھر آپ کمانے والا کوئی نہیں میری ماں آپ یہ بتائیں کہ آپ اس دھر کے اندر کون سے مشکلات آپ کو درپیش ہیں بس مشکلات منگائی جو اتنی ہے ہر جال دی مشکلات راشن پائنی مشکلات رہن دی مشکلات گھر یہ جھی ہیں بہتر وقت مکلہ ایس جہاں میں بہت زیادہ مشکلات تو یہاں کیا نظام ہے بارش کا جب بارش آتے دوں آپ کیا کرتے ہیں بس گزارہ کرانا لگا لگیے بارش تو رہاں بچاندی ہے بارش اندر آتی ہے مجھے ہے اللہ تعالی خصانیہ فرمائے تو میری ماں آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم آپ کی کیا حلب کر سکتے ہیں آپ کی کیا خواہش آپ کیا دے سکتے ہیں راشن پانی کی مشکل ہے وہ دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں ڈھار دی مشکل ہے یہ دور تھی بنیتا ہے یہ بھی زیادہ پیٹا ہے کون سی مشکل ہے وہ بتا دیں راشن پانی میں کھانا پیانا پیانا پہلے ضروری ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کی حیل ہوگی تو سسر جی اسلام علیکم میری بہن کیا حال ہے میری بہن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خامد وہ کتنے عرصہ ہو گیا ایک سال ایک سال تو آپ ان کی مطلب ڈیس کے بعد کون سی مشکلات دیکھ رہے ہیں ایک سال سے امی کے گھر آگی ایک سال اکیل نہیں رہ سکتی چھوٹا بچہ ہے وہ کام نہیں کرتا بیٹا یہ آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ سکول پڑھتا ہے تو کون سی جماعت میں پڑھتا ہے چوتھی جماعت میں تو مسجد جاتا ہے ماشاءاللہ میری بہن آپ یہ بتائیں کہ آپ امی کے پاس رہ رہی ہیں اب آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ ہمارے بہن بھائی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اب کیا خواہش ہے کہ آپ کیا دیں میری بہتا ہے یہی ہے میں سلاحی مشین دے لیں سلاحی مشین آپ کو دی جائے آپ کتنے دعائیں کریں گے بہت زیادہ بہت زیادہ ماشاءاللہ مدد کرے اللہ انہیں مشکلہ حل کرے جی تو اگر آپ نے سنا ہوگا اس سسٹر کا آدم اسمان جی کال جنہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر راشن موجود نہیں ہے ہم بہت مشکلات سے گھر کے اندر گزارہ کر رہے ہیں اور سسٹر بتا رہی تھی کہ مجھے کپڑے سینے والی مشین چلانی آتی ہے چلائی مشین اگر کوئی بھائی یا بھائی نے ان کو دونیٹ کر کر دینا چاہے تو دے سکتا ہے کیونکہ ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی مکان کے اندر یہ رہتی ہیں ان کا گزارہ کیسے ہو رہا ہوگا یا اللہ جانتا ہے یا ہم بہن بھائی اللہ کی رضا کی خاطر اگر ان ماں بیٹی کو اگر کوئی بہن بھائی ان کی مدد کرنا چاہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ان گراشن وغیرہ بھی دیا جائے اور ہماری سسٹر کو جو کہ کپڑے کپڑے سینہ جانتی ہے تو ان کو مشین بھی دی جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کو حلال رز کما کے کھلا ہے اللہ پاک ہم سب کو کام کرنے کی توفیقی عظیمت آفرمائے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مال میں رکھتے خدا حافظ